امت مسلمہ کا مستقبل اور نوجوان نوجوانوں کی تربیت اس انداز سے کی جائیں کہ وہ اسلام کی خدمت اس میار کے مطابق کر سکے جس میار سے اس وقت کرنا ہے ایک طرف ان کے اندر کچھ اوصاف حمیدہ پیدا کرنے ہوں گے اور دوسری طرف ان چیزوں سے بچانا ہوگا جو ان کے لئے خطرناک ہے ان کے کردار کے لئے خطرناک ہے وہ اوصاف حمیدہ اللہ کی محبت رسول کی محبت آخرت کی فکر تقوی خدا ترسی علم دوستی اور ذمہ داری کا حساس کہ کس امت کے تم نوجوان ہو زندگی کا مقصد کیریئر نہیں ہے زندگی کا مقصد نوکری نہیں ہے زندگی کا مقصد بیزلس نہیں ہے زندگی کا مقصد آرام اور آرائش نہیں ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دن کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمہ میں اسی لئے نمازی یہ جذبہ جوانوں کے اندر پیدا کرنا ہے ہمارے اس نشست کے جو مقرر ہیں وہ ہے مولانا محمد طاہر صاحب مدنی مولانا کا تعلق انتہائی مردم خیز جگہ زلہ آزمگڑھ یوپی سے ہے دار السلام عمر آباد سے آپ نے فضیلت کی ڈگری لی ہے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے آپ نے گریجویٹ اور علیگر مسلم یونیورسٹی سے ایم اے کیا ہے عظیم درسگاہ جامعہ الفلاح بلیریا گنج کے ڈائریکٹر رہ چکے ہیں الفلاح فاؤنڈیشن کے چیئرمین ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں جن میں قرآن کا مطالعہ کیوں اور کیسے مسارف زکاة وغیرہ شامل ہیں ہندوستان اور ہندوستان سے باہر مختلف ملکوں میں آپ سیمینار اور کانفرنسوں میں شکت کر چکے ہیں میں مولانا سے پوری عدب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں مولانا محمد طاہر مدنی موسیقا 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 مولانا مضبوط اور پختہ ہوتا ہے اس کے بازووں میں طاقت ہوتی ہے چنانچہ وہ جب چاہتے ہیں تاریخ کا دھارہ موڑ دیتے ہیں یہی وہ سال نوجوان ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ تمہارے اسلاف تھے جو دریاؤں میں اتر گئے پہاڑوں کی چھاتیوں کو رونڈ ڈالا بجلیاں کڑکی تو ان پر مسکرا دیئے بادے سرسل چلی تو قہقہوں سے جواب دیا اور آدھیاں آئی تو کہہ دیا یہ تمہارا راستہ نہیں ہے آج بھی امت کا مستقبل انہی نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے انہی کے کندوں پر ہے لیکن ضرورت ہے صالح نوجوانوں کی پاکیزہ فکر رکھنے والے نوجوانوں کی باعمل نوجوانوں کی یہ نہ ہو کہ ایسے نوجوان ہو جن کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا کون ہے تاریخ آئین رسول مختار مسلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا میعار کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں آئیے اس اہم موضوع امت مسلمہ کا مستقبل اور نوجوان اس موضوع پر مولانا محمد طاہر مدنی صاحب کو سنتے ہیں میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے موضوع پر روشن جالیں الحمدللہ رب العالمین وعملوا الصالحات لایستخلفنهم فی الارض کما استخلف اللذین من قبلهم وليمکنن لهم دینهم اللذر ارتضا لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنع یعبدوننی لا يشریکون بشیع ومن کفر بعد ذالک فالائک هم الفاسقون وآقیم السلاة وعات الزکاة وآتیو الرسول لعلكم ترحمون بزرگو نوجوانو اور محترم ماو اور بہنو امت مسلمہ کا مستقبل اور نوجوان اس موضوع پر اس وقت آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنے اقبال نے کہا تھا خدای لم یزل کا دست قدرت تو زبا تو ہے یقین پیدا کرائے غافل کہ مغلوب گماتو ہے پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی ستارے جس کی گردے راہوں وہ کارمہ تو ہے مکہ فانی مکی فانی ازل تیرا عبد تیرا خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویدہ تو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایک پہلو سے ساری انسانیت کیونکہ آپ تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجے گئے کسی خاص زمانے کے لیے یا کسی خاص علاقے کے لیے آپ کی رسالت نہیں تھی قرآن وجید میں بہت صاف اعلان کیا گیا ہے قلیہ ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمعیہ اے نبی یہ اعلان کر دیجئے کہ لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں پوری انسانیت اس پہلو سے آپ کی امت میں شامل ہے یہ امت دعوت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا آپ کی لائی ہوئی کتاب تمام انسانوں کے لیے ہے آپ کا لائی ہوا پیغام ساری انسانیت کے لیے ہے آپ جس دین کو لے کر کے آئے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے اس پہلو سے تمام انسانوں کا اس پر حق ہے اور اسی لحاظ سے عام انسانیت تک اسے پیش کرنا چاہیے یہ آپ کی امانت ہے آپ کا رسول ہے آپ کی کتاب ہے آپ کا دین ہے آپ کا بھی اتنا ہی اس پر حق ہے جتنا ہمارا ہے یہ امت دعوت ہے اور جو لوگ آپ کی لائی ہوئی ہدایت کو قبول کر لیں آپ پر ایمان لیں آئیں اس دین کو اپنا دین مال لیں جو آپ کے اوپر نازل ہوا تو وہ امت استجابت ہے وہ امت ہے جس نے قبول کر لیا وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑھ کر کے اس پیغام کو سینے سے لگا لیا آپ کو اللہ کا رسول مان لیا یہ امت مسلمہ ہے جو آپ پر ایمان لاتی ہے جو آپ کو اپنا حادی اور رہنمہ مانتی ہے اور اس امت کی کچھ خصوصیات ہیں ہماری اور آپ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اس امت سے ہمارا بھی تعلق ہے اس امت کی طرف انتصاب کا شرف اور یہ سعادت ہمیں اور آپ کو حاصل ہے اس پر ہمیں اللہ کا شکر بھی عدا کرنا چاہیے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اللہ تعالیٰ ان ذمہ داریوں کو عدا کرنے کی ہمیں توفیق دے امت مسلمہ کی ایک امتیازی شان ہے اس کا ایک خاص مقام اور اس کا ایک خاص مرتبہ ہے اس امت کے برپا ہونے سے کئی سو سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جب وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس موقع پر ان کی زبان پر جو دعایاں کلمات تھے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر کیا گیا ہے ان دعاوں میں یہ دعا بھی تھی ربنا وجعلنا مسلمین لکھ ومن ذریتنا امتم مسلمتا لکھ اے ہمارے رب تو ہمیں اپنا فرمر بردار بنا متی بنا اور ہماری امت میں ایک امت مسلمہ برپا کر ہماری ذریت میں ہماری نسل میں امت مسلمہ برپا کر اور آخری نبی کے لیے بھی دعا تھی چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ کے ذریعے وہ امت ظاہر ہوئی جس امت کے لیے بہت پہلے سے دعا کی گئی تھی موسیقی 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 جہالت نائنسافی ظلم ذات بات رنگ و نسل فرقہ پرستی درشت گردی آج ساری دنیا کو اپنے شکنجے میں جپڑے ہوئے ہیں اور انسانیت کو تلاش ہے امن کی اسلامی ریسیرچ پانڈیشن کے زیر احتمام اپنی نویت کی پہلی اردو عالمی اسلامی کانفرنس مختلف مکتبہ فکر کے مہتبر علماء کرام ایک پلاتفورم ایک مقصد امن کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانا یہ ایک اتحاس کنے کاروان امن ہر بودھ سے اتوار شام ساڑھے چھے بجے اور دوبارہ صبح ساڑھے نو بجے انڈیا میں بیس ٹی وی اردو پر جھوٹ کا اندھیرہ کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہوں سچائی کی سچائی کی ایک کرن سمٹا دینے کی لئے کافی ہے ہر پہلو ہر نظریان ہر نکتہ سچ کا ہر دم ہر پل ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے عالم انسانیت کے لئے سچائی کی روشنی ڈاکٹر زاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق آج رات دس بجے اور دوبارہ صبح ساڑھے آٹھ بجے انڈیا میں بیس ٹی وی اردو پر کیا آپ کے سہن میں ہیں کچھ شکوک و شبھات تو پھر دیکھئے پیش ٹی وی اردو پر حافظ مامون کے سوالات اور میرے جوابات پروگرام ہے قرآن کے سائے میں میں ہوں خلیل الرحمن چشتی جانیے زندگی کا وہ مکمل نظریہ جس میں اللہ نے بیان کیے ہیں احکامات دونوں جہان کی کامیابی کے بارے میں قرآن کے سائے میں اگلا پروگرام پیش ٹی وی اردو پر اس امت کی ایک خاص خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اپنا خاص انتخاب قرار دیا ہے سورہ حج کی آخری آیت وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِ هُوَجْتَبَاكُمْ اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسا کی جہاد کرنے کا حق ہے اس نے تمہیں چن لیا ہے اس نے تمہارا انتخاب کیا ہے تم ایک سیلیکٹڈ امت ہو اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے اللہ نے تمہیں پشند کیا ہے اللہ نے تمہیں چھنا ہے آپ قرآن کے ان الفاظ پر غور کیجئے جو الفاظ یہاں امت کے لئے استعمال کیے گئے ہیں امت مسلمہ کے لئے استعمال کیے گئے ہیں عام طور سے قرآن میں استفا کا لفظ یا اجتبا کا لفظ انبیاء کرام کے لئے استعمال کیا گیا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں بہترین انتخاب کرنا بہترین چیز کو چل لینا اور اللہ تعالیٰ نے یہاں اس لفظ کو امت مسلمہ کے لئے استعمال کیا ہو استباکم اس نے تمہیں چل لیا ہے آپ ذرا اس کے گہرائیوں میں جائیے کیا قیفیت ہوگی اگر یہ احساس ہو کہ ہم اس امت میں شامل ہیں جسے اللہ نے چل لیا ہے جو اللہ کا انتخاب ہے جو اللہ کا منتخب گروہ ہے اس سے بڑے شرف کی بات کیا ہو سکتی ہے اور اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے پھر اس امت کی ایک امتیازی شان یہ بھی قرآن میں بتائی گئی ہے کہ یہ امت وسط ہے اور ہم نے اسی طرح سے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ بنے ایک ایسی امت ہے جو ایسے راستے پر گامزن ہے جس میں نہ افرات ہے نہ تفرید ہے ایک ایسا راستہ جو اعتدال کا راستہ ہے ایک ایسا راستہ جو وسطیت کا راستہ ہے ایک ایسا راستہ جس کے اندر توازن ہے یہ امت امت وسط ہے اس سے پہلے کی امتیں ان کے اندر جو گمراہی آئی تو کہیں افراد کی وجہ سے آئی کہیں تفرید کی وجہ سے آئی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بارے میں فرمایا کہ یہ امتِ وسط ہے یہ اعتدال کے راستے پر چلنے والی امت ہے اسی طرح سے ایک خصوصیت اس امت کی یہ بھی ہے اللہ کا کرم اور اس کی نوازش اس امت کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے یہ آخر امت ہے اللہ کے دین کی امین ہے اللہ کے کتاب کی امین ہے اللہ کے پیغام کی امین ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا احتمام فرمایا ہے کہ پوری امت کبھی گمراہ نہیں ہو سکتی انفرادی حیثیت سے غلطیاں ہوگی کوتاہیاں ہوگی گمراہی بھی پیدا ہوگی لیکن کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری امت گمراہ ہو جائے آپ نے کہا کہ ہر دور میں ایک گروہ میری امت کا ایسا ہوگا جو حق پر قائم ہوگا اور حق کی طرف لوگوں کو بلائے گا آپ نے فرمایا لا تجتم امتی علا دلالہ کہ پوری امت یہ گمراہی پر کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کی حفاظت کا بھی انتظام فرمایا ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں ماں اور بہنوں ایسی امت میں شامل ہونا یہ جہاں بہت بڑے سعادت کی بات ہے شرف کی بات ہے اسی کے ساتھ ساتھ جو ذمہ داریاں آئد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کا بھی ہمیں شعور ہونا چاہیے اور ان ذمہ داریوں سے بھی ہمیں واقف ہونا چاہیے امت مسلمہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں اس کے فرائض منصبی کیا ہیں اس دنیا میں اسے کیا کام انجام دینا ہے یہ جاننا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے اس لئے کہ یہ جہاں شرف کی بات ہے وہی بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے بہت بڑی امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے حوالے کی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس کے ہاں جواب دہی کرنی ہوگی اس لئے اس منصب کی نزاکت اور اس کی سنگینی کا احساس امت کے ایک ایک فرد کو ہونا چاہیے یہ ذمہ داریاں کیا ہیں پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ اللہ کے دین کے مطابق ہمارا ایمان اور ہمارا عمل ہونا چاہیے ہماری زندگی میں اللہ کا دین ہونا چاہیے ہماری زندگی میں اللہ کی کتاب کا جلوہ نظر آنا چاہیے ہماری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباہ کی تصویر اور اس کا پیکر ہونی چاہیے سب سے پہلا مطالبہ اس دین کا اور سب سے پہلی جو ذمہ داری ہے کہ دین پر ہمارا عمل ہونا چاہیے ہمارا ایمان ہمارا عقیدہ ہمارا نظریہ ہمارے خیالات یہ سب قرآن اور سنت کے مطابق ہونے چاہیے اور اس ایمان کا جو نتیجہ ہے عمل وہ عمل ہماری زندگی میں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ کیا ہے اے ایمان لانے والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پہر بھی مت کرو وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اللہ کا دین ایک مکمل نظام حیات ہے اور اللہ کا دین ہماری پوری زندگی کے بارے میں ہدایت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی اسلام کے رنگ میں رنگ جائے سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا اللہ کا رنگ اسلام کا رنگ فرمابرداری کا رنگ اطاعت کا رنگ یہ ہماری پوری زندگی میں ہونا چاہیے زندگی کا کوئی خانہ اس سے خالی نہیں ہونا چاہیے اسلام کی رہنمائی پوری زندگی کے بارے میں ہے ہمارا گھر ہو ہمارا خاندان ہو ہمارا کاروبار ہو ہمارا لیندین ہو ہمارا برطا ہو کوئی بھی چیز ہو سب اسلام کے مطابق ہونا چاہیے قرآن اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے کوئی گوشہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو دین کی رہنمائی سے بے نیاز ہو یا جہاں دین کی مخالفت کی جائے اور اللہ کے احکام اور اللہ کے رسول کے احکام کی خلاف فرضی کی جائے یہ پہلا مطالبہ ہے اللہ کے دین کا اس ذمہ داری کو ہمیں ادا کرنا ہے دوسرا جو مطالبہ ہے اللہ کے اس دین کا اس دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک لے جانا ہے تم بہترین امت ہو تم کو لوگوں کے لئے برپا کیا گیا ہے لوگوں کے لئے اٹھایا گیا ہے لوگوں کے لئے پیدا کیا گیا ہے تم بھلائی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر تمہارا ایمان ہے یہ مقصدِ وجود ہے اللہ کا آخری دین امانت کی شکل میں ہمارے پاس ہے اللہ کی کتاب امانت کی شکل میں ہمارے پاس ہے اللہ کے اس پیغام کو اللہ کے اس دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھے گا امت کے ایک ایک فرد کو دائی ہونا چاہیے امت کے ایک ایک فرد کو یہ احساس ہونا چاہیے چاہے وہ مرد ہوں یا عورت چاہے وہ بڑے ہوں یا نوجوان کہ یہ امانت ہے جسے لوگوں تک پہنچانا ہے اللہ کے اس پیغام کو عام کرنا ہے تو دعوت کی ذمہ داری تبلیغ کی ذمہ داری اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی ذمہ داری یہ امتِ مسلمہ کا ایک اہم فرض ہے جو اللہ نے اس کے اوپر آیت کیا ہے تیسری چیز اس کا تعلق امت کی داخلی اصلاح سے امت کے اندر بھی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں امت کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو اس کی اصلاح کرنا اس کو ٹھیک کرنا سمجھانا یہ بھی ذمہ داری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو اس کو ایسے سچے ساتھی ملتے ہیں جو اس کی دعوت پر لبائے کہتے ہیں اور اس کے احکام کی پیروی کرتے ہیں پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ آ جاتے ہیں امت کے اندر نبی کی کہ جو کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں اور نبی کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو آپ نے فرمایا کہ جب امت میں بگاڑ پیدا ہو جائے امت کے اندر خرابی پیدا ہو جائے ایمان اور عمل کی کمزوری پیدا ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے درست کرنے کے لئے جو اپنے ہاتھ کا استعمال کرے اپنی طاقت کا استعمال کرے وہ مومن ہے جو اپنی زبان کا استعمال کرے وہ مومن ہے اور جو اپنے دل کا استعمال کرے وہ مومن ہے اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں بچتا ہے ہمارے سامنے امت کے اندر بگاڑ پیدا ہو ہمارے اندر بیچینی بھی نہ پیدا ہو ہمارے دل میں کوئی کسک بھی نہ پیدا ہو ہمارے اندر کوئی تڑپ بھی نہ پیدا ہو ہم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش نہ کریں عمر بالمعروف اور نہیں علی المنکر کا فریضہ نہ انجام دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان باقی نہیں ہے ایمان کمزور ہو گیا ہے ایمان اگر ہوگا تو عمر بالمعروف اور نہیں علی المنکر کا فریضہ انجام پائے گا اصلاح کے آپ کوشش کریں گے جو کچھ آپ کے بس میں ہے اس کے مطابق احوال کو درست کرنے کے لئے آپ جدد جہد کریں گے تو یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ خود امت کے اندر اصلاح کا کام تعلیم کا کام تربیت کا کام انجام پاتا رہے دعوت کا تعلق امت کے باہر سے ہے اور اصلاح کا تعلق امت کے اندر سے ہے پھر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لئے ہم جدد جہد کریں کوشش کریں کیونکہ یہ دین انسانوں کے لئے راہ نجات ہے امن اور سلامتی کا زامن ہے